بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فی شانہی وعظمہ فی ارکانہ وکہرہ جمعی الخلق بقدوتہی وبرحانہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبدالقاسم محمد وعلا احل بیتہ التیبین الطاہرین المعثومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیق اللہ فی العرزین واللعنة الدائمت الباقیت العاجلہ علی عادائہم ومنکری فضائلہم وغاسبی حقوقہم عجمئین من العنی لا جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَتْ اِمْرَعَةُ الْعَزِيزَ الْعَانْ حَفْحَسَ الْحَقُ اَنَا رَاوَدْتُهُ أَنْ نَفْسِهُ وَإِنَّهُ لَمِنَ اسْفَادِقِينَ صلوات پڑھ محمد وعال محمد سب سے پہلے تو آج کے اس یوم محسررت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اول وہ شخص جس نے بنیاد ظلم اہلِ بیت علیہ السلام پر رکھا اس کا وسالِ جہنم کا دن ہے باعثِ جماد جماد السانی بنابر مختلف مقامات اور مختلف روایات کے ثابت ہے کہ آج یومِ حلاقتِ اَوَّلُمَنْ ظَلَمَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ لہذا مومنین کے لئے اور مومنات کے لئے آج ایک نہایت پرمسررت موقع ہے پروردگارِ عالم تمام ظالمین کو نزت و نابود قرار دے قفتگو سورہِ مبارکِ حضرتِ یوسف عَلَى نَبِيَنَا وَعَلَى صلاة والسلام میں تھی جہاں عَلَى نَبِيَنَا وَعَلَى کی خدمت میں کہ جب بادشاہ نے تمام عورتوں کو بلائیا اور سب سے دریافت کیا کہ تم نے یوسف کو کیسا پایا تو ایک زبان ہو کر سب نے یہ کہا کی یوسف کے اندر برائی اور عیب کا تصور نہیں ہے وہ پاک و پاکیزہ ہیں ہم نے یوسف کو اپنی جانب دعوت دی تھی یہ مرحلہ تیہ ہونے کے بعد خود عزیزِ مصر کی روجہ نے اب آ کر اعترافِ جرم کیا اور کہا کہ انا راودتو ان نفسی میں نے یوسف کو اپنی جانب بلایا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ اسْوَادِقِينَ یوسف کا شمار سچوں میں ہے ارس کیا تھا کہ کئی تعقیدات عیساءِ کریمہ میں موجود ہے یعنی فقط اعترافِ جرم نہیں کیا بلکہ اعترافِ جرم تعقید کے ساتھ کیا یعنی ایک مرتبہ آسانی سے یوں ہی اعترافِ جرم کر لیا گیا ہوتا وہ ایک مرحلہ تھا لیکن یہاں پر جو گرامر کے ساتھ دکت کی جائے گرامر کو نظر میں رکھے تو نہایت تعقید یہاں پر موجود ہے ایک مرتبہ آسان کیا کی مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْسُوِينَ کی تابیر خود اس بات کو بتاتی ہے کہ ہم نے یہ برائی نہیں کسی قسم کی برائی ذات یوسف میں نہیں دیکھیں اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ اَنَا رَعْوَدْتُهُ النَّفْسِهِ یہاں پر اگر آپ توجہ فرمائیں اِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ سب سے پہلے تو اَنَا رَعْوَدْتُهُ النَّفْسِهِ کمانا یہ ہوتا ہے کہ عربی گرامر میں دو جملے ہوتے ہیں ایک جملہ جو فیل تشروع ہوتا ہے اس کو جملہ فیلیہ کہتے ہیں وہ جو اسم تشروع ہوتا ہے نام تشروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں وہاں جہاں پر جملہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہاں پر انحسار کا معنی ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لَيُزْهِبَ عَنْكُمُ الْغِزْ وَإِنَّمَا جو معنی حسر دیتا ہے وہی جب جملے کو اس نشست کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی حسر کا معنی ہوتا ہے یہاں پر حسر کا معنی کیا ہے اَنَا رَاوَتْتُهُوَ النَّفْسِ یعنی یوسف کی کوئی بھی خطہ نہیں ہے یعنی اس جرم میں جو کچھ مسئلہ ہے وہ میرا ہے میرے علاوہ یوسف اس میں شریک نہیں ہے پھر اس کے بعد اِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ کا جو جملہ استعمال کیا یہاں پر بھی ایک جملہ ان کا وارد ہوا لَمِنَ السَّادِقِينَ پھر اس کے بعد لَمِنَ السَّادِقِينَ لَام لے کر آئے لَام خود تاقید کا معنی دیتا ہے کہ حتمن وحتمن یوسف کا شمار سچوں میں ریزارس کیا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ کارخالی شہادت تھی بلکہ شہادت تاقید کے ہمراہ تھی یہ مسئلہ یہاں تک آپ لوگ خدمت میں بیان کیا ایک پیغام اور میسج ایک پیغام اور جو میسج پسائے کریمہ سے نکلتا ہے وہ یہ اہم پیغام اہم پیغام ہے قرآن کریم کا کہ جہاں پر زوجہ مصر نے کہا الان حسل حق وہ پیغام یہ ہے کی حق کو اور سچائی کو کچھ دنوں کے لیے کچھ مدت کے لیے آپ اندھیروں میں رکھ سکتے ہیں ظلمتوں میں رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی یہ نہ سوچے ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے حق کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا جا سکتا ہے یعنی عیسیٰ کریمہ پہ اگر آپ نظر کریے کہ یہاں واقعا تصور میں تھا کہ یوسف کی مظلومی ثابت ہو جائے گی وہ جو ایک ریٹ کے لوگ تھے مصر کے جن کے پاس پورا پاور جن کے پاس پوری طاقت جنہوں نے یوسف کو مجرم بنا کر قائد خانے کے حوالے کر دیا واقعا اگر عام طریقے سے ہم اپنے ذہن سے سوچیں کوئی چانس نہیں ہے کہ دوبارہ حضرت یوسف کو مظلوم اور بے گناہ اس قائد خانے سے بلایا جائے لیکن قانونی قدرت ہے سنت الہیہ یہی ہے کہ حق کو کچھ دنوں کے لیے آپ چھپا سکتے ہیں لیکن ان افراد کے لیے جو حق کے راستے میں قدم اٹھاتے ہیں اور جو حق کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ایک امید کی کرن ہے وہ یہ کہ مایوس نہیں ہونا ہے حق کو موقعت وقتی طور پر اگر چھپا بھی لیا جائے اور باطل طاقتیں بہت زیادہ سسٹم سے آئے اور حق کو چھپانے کی ہزاروں کوشش کرنے لیکن اس سنت الہیہ کو نہیں توڑ سکتی جس سنت الہیہ میں یہ ہے کہ حق کو واضح ہونا اور یہاں پر پورا سسٹم اگر آپ دیکھیں کہ ذریخہ بھی کوئی معمولی عورت نہیں اس کا شوہر بھی کوئی سرچے باطنان اور معنوی یوسف کا مقام بہت بلند و بالا ہے لیکن یوں حضرت یوسف پردیس میں جہاں مصر میں کوئی آپ کا جاننے والا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کبھی کوئی ہوتا کم سے کم ہمارا قبیلہ تو کم سے کم آگے بڑھے گا کہ بھائی ہمارے یہ کہہ سکے کہ خوب اسے قید خانے میں کیوں رکھا گیا جو ایک وکیل تہہ کرتا کہ جو کوئی جج کے پاس کوٹ میں کباوت میں کہیں جا کوئی نہیں ہے لیکن یوسف کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ طاقت ہے حق کہ یوسف حق پر ہیں اور سنت الہیہ یہ ہے کہ حق عام طریقے سے یہ حق واضح نہیں ہوا تو وہ دن دور نہیں ہے جب حق تعالی غیر عادی طریقے سے حق کو واضح کرنے کے لئے وہ اسباب فراہم کرے گا جو انسانی تصور سے کہیں بلندو والا ہوں گے اور دیکھیں ہوتا یہ یہ کہ ایک بادشاہ خواب دیکھتا ہے خواب کی تعبیر کوئی بتا نہیں پاتا جناب یوسف ایسی تعبیر خواب جو من جانب اللہ ان کو عطا ہوئی تھی بتاتے ہیں کہ بادشاہ کو پسند ہے اور سب کو معلوم ہے کہ تعبیر خواب ہتمن ہتمن یہی ہے وہ پورا سلطلہ کی دو آدمی اس سے پہلے بھی خواب دیکھتے اور ان میں سے ایک کو سات سالوں بعد یاد آتا ہے یہ سارا سسٹم کس لیے ہے تاکہ وہ حق جو پردہ ظلمت میں ہے اسے باہر کیا جائے لہذا زلیخہ نے شاہد جملہ بیتاب ہو کر کہا ہو اور کوئی چارے کار نظر نہ آیا ہو اور اس نے کر الان ہس ہس لگ ہم کیا گنوں میں ساری کوشش یہ کر لیتی کہ حق پوشیدہ رہ جائے لیکن آج اسی بھرے دربار میں جہاں یہ سب میرے اپنے میرے قابددار میرے رشتہ دار میرے عزیز میرے ماں تحت رہنے والے یہ سب اعتراف جرم کر بیٹھے اب حق کو چھپانے کا کوئی اور ذریعہ میرے پاس موجود نہیں لہٰذا ایک چیز جو اچائے کریمہ سے ہم آپ کو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ حق چند مدت کے لیے اختصاری مدت کے لیے اگر چھپا بھی دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے حق کا چھپانا غیر ممکن ہے چونکہ سنت الہیہ یہ ہے کہ باطل کو نابود ہونا ہے اور حق کو سامنے آنا ہے اور یہ ہمارے پاس متعدد واقعات ہیں جو آپ کی نگاہوں میں اور نظروں میں بھی ہیں کہ کس طریقے سے حقوق کو چھپایا گیا لیکن وقت گزرتے گزرتے وہی حق جنہ ظالموں نے ادا کروا اس طرح کہ متعدد واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں اس مسئلے کو اور زیادہ نہیں طول دیتے بس اتنا سمجھ دیجئے کہ ظالم اور باطل اس کی ظاہری طاقت آپ کو نظر آتی ہے بس اہل حق ایک کام کریں اہل حق دامن سبر اور دامن حق نہ چھوڑے اہل حق دامن سبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خاموش بیٹھ جائیے نہیں حیل حق اپنی جستجو جاری رکھیں لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشاہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جستجو کرنے کی صحیح تلاش کرنے کی ضرورت ہے دین یہ بھی نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے گھر میں خاموش بیٹھ جائیے اور کہ یہ خدا کا دین خدا بچائے گا نہیں حتی اللہ تعالی کسی قوم کو متغیر نہیں کرتا چینجنگ نہیں لاتا مگر یہ کی جب تک وہ قوم خود چینجنگ کے اسباب فراہم نہیں کرتی قرآن کی یہ آیت بھی ہے اور دوسری طرف سے مایوسی ان دونوں کو اگر جمع کر دیا جائے کہ مایوسی نہیں کرنا ہے اور خاموش نہیں بیٹھنا ہے تو اس کے بعد ایک راہ امید اور ایک راہ نجات انسان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے حضرت یوسف ان ہزاروں مشکلوں کے باوجود اپنی نجات سے مایوس نہیں ہوئے ہیں عبودیت خداوندی کو نہیں چھوڑا ہے اپنے راستے سے منحریف نہیں ہوئے اسی حق پر واقعی رہے اور اسی حق کو اجاغر کرنے کی کوشش میں مصروف رہے لہذا حق تعالیٰ نے حق کو اجاغر کیا اور حضرت یوسف جنہیں نہایت ذلت و خاری کے ساتھ اس جگہ سے ہٹایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ عز و شرف کے ساتھ یوسف کو انہی لوگوں کے درمیان لوٹا دیا اب آئیے جہاں سے آج کی آئے کریمہ شروع ہوتی ہے وہ یہ ذالک لیعلم انی لم اخن ہو بالغیب و ان اللہ لا یہدل لا یہدی قید الخائدی اور یہ ساری بات یعنی ابتدا میں جو باتیں آپ کی خدمت نے عرض کیا کہ بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا عورتوں سے دریافت کیا کہ مسئلہ یوسف کیا ہے انہوں نے کہا ہم کسی قسم کا کوئی عیب کسی قسم کا کوئی جرم کسی قسم کا کوئی گناہ ذات یوسف میں ہم نے نہیں پایا اس وقت عزیز مصر کی دوجہ میں نے یوسف کو اپنی جانب دعوت دی تھی یوسف کا تعلق سچوں سے ہے یہ تمام اس آیت کی گفتگو تھی یہاں کے بعد جو آئے کریمہ ہے جہاں پر مفسرین میں ایک مسئلے پر اختلاف ہے وہ اختلاف انشاءاللہ اختلاف کی دلیلیں ہم آہندہ جلسے میں عرض کریں گے چونکہ ان دو آیت کے پیغام نہایت اہم ہیں لہذا وہ پیغام اس اختلاف کی نظر نہ ہو جائے لہذا پیغام کو پہلے ذکر کر دیا جائے اور اختلاف ی مسئلے کو بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے ہر دو قول کی اپنی اپنی دلیلیں کی کیا دلیل کس کی ہے وہ یہ حق میں پہلے ترجمہ کریں آیت کریمہ کا ذالک لیعلم انی لم اخن ہو اب یہاں پہ ترجمہ بھی بہت مجمل کرنا پڑے گا چونکہ اختلاف ہے لہذا اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ وہ جان لے مجمل ترجمہ کریے ابھی یہ ساری باتیں یعنی جو میں نے اب کس نے یہ کہا ابھی اس مطلعے وہ رہنے دیجئے ساری باتیں اس لیے ہے کہ وہ جان لے اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں یعنی اس کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ خیانت نہیں یہاں پر علماء کے درمیان جو اختلاف ہے دلیل اختلاف بعد میں عرض کریں گے وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ دو آیت یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت وہ جناب یوسف کا قول ہے یہ آیت اور اس کے بعد جو آئے کریمہ ہے وہ جناب یوسف کا قول ہے کہ جناب یوسف نے کہا یہ جو میں نے کہا یہ جو میں نے بیان کیا جناب یوسف نے کیا کہا تھا کہ بادشاہ سے جا کر کہنا کہ وہ ان عورتوں کے مسئلے کو دریافت کرے جنہوں نے اپنا ہاتھ کاتا اب اگر اس بات کو جناب یوسف کی بات مانیں تو اس لحاظ سے ترجمہ اس طرح کرنا پڑے گا کہ جناب یوسف یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مسئلہ جو میں نے چھیڑا میرا مقصد اور میرا حدث یہ تاکہ وہ جان جائے اب جب جناب یوسف کی بات آپ کریں گے تو وہ جان جائے کا ترجمہ آپ کریں گے کہ تاکہ عزیز مصر جان جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس وقت جس وقت وہ ہمارے درمیان موجود نہیں تھا یعنی جس وقت اس کی بیوی نے مجھے دعوت دی میں اس کی جانب نہیں گیا تو عزیز مصر کے لئے یہ بات تو واضح ہو جائے کہ اس عالم میں بھی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی چونکہ اللہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی حمایت نہیں کرتا یہ جب ہم نے ترجمہ کتلے حاصل کیا کہ یہ قول جناب یوسف کا ہے لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آئیت اور اس کے بعد والی آئیت اور نہایت اہم پیغامات دونوں آئیت میں یہ آئیت اور اس کے بعد والی آئیت یہ ذلیخہ کا ترجمہ کس طرح کریں گے کہ ذلیخہ نے جو کہ الان حصل حق اب حق واضح ہو چکا ہے لہذا اب میں خاموش نہیں رہ سکتی میں اس پورے مجمع کو مثلا بتانا چاہتی ہوں اور بادشاہ وقت کو یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ در حقیقت گناہ کی جانب میں نے دعوت دیا تھا یوسف کا میلان اس جانب نہیں تھا یوسف مبرہ ہیں پاک ہیں یوسف کا شمار صادقین میں ذال یہ پوری بات میں نے کس لیے کی لیا علم تاکہ یوسف جان لے کہ جب یوسف یہاں موجود نہیں اس دربار میں وہ ابھی قید خانے میں ہیں تو ان کی عدم موجود گی میں یوسف کے ساتھ خیانت نہیں کی ایسا نہیں تھا کی یوسف چونکہ یہاں موجود نہیں ہے لہذا جو دل میں آیا میں نے یوسف کے بارے میں کہہ دیا نہیں میں اب اپنے جرم کا اطراف کر کے یوسف کو مبرہ اور پاک جان کر میں ذات یوسف کے ساتھ خیانت میں نہیں کیا یوسف یہ بھی جملہ ذو لائقہ کا کہ اللہ ہدایت اور حمایت نہیں کرتا کس کی حمایت نہیں کرتا قید الخائنین ان لوگوں کی جو خیانت کرنے والے نہیں مکرو فریب کرنے والوں کی حق تعالیٰ کی جانب سے حمایت نہیں ہوتی یہ دو مسئلے یہاں پر ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب تک دونوں اقوال